اگر آپ ایک ایسا ماسٹرائزر ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرے آپ کو نیچرل گلو بھی دے اور بہت زیادہ گریسی یا آئلی بھی نہ ہو سکن میں اچھے سے ابزورب ہو جائے تو یہ بہت بیسٹ ہے بیبی لوشن ہے، کریم فارم میں ہے، لیکوڈ نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے اور اچھی بات یہ کہ پیرابین فری ہے، سیلیکون فری ہے، منرل آئل فری ہے اور آرٹیفیشٹ کالر فری ہے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے دو تین سال سے میں یوز کر رہی ہوں بچوں کے لیے بھی میں نے لیا تھا اور پھر اپنے لیے بھی لیا تھا ہاتھ پاؤں چہرے پہ آپ یوز کر سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے اور یہ کو نیچرل کا مجھے ملا پارسل اور میں یہ کھولنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی پیڈ پرموشن نہیں ہے، نہ یہ کسی قسم کا کوئی پی آر پیکج ہے میں نے خود سے آرڈر کیا ہے اور میں اسی چیز کے بارے میں یہاں آکے بات کرتی ہوں جو بہت اچھی ہوتی ہے جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور پہلے بھی میں نے ان کی ویڈیوز کافی ساری بنائی تھیں کیونکہ میں نے کافی ساری ان کے پرادکٹس جو ہے وہ یوز کی ہیں شیمپو اور کنڈیشنر بھی ان کے بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھی بات کہ اولگینک ہیں، نیچرل ہیں اور اس میں کیمیکلز کم سے کم آپ کو ملیں گے اور آپ کی سکن کو بالوں کو فائدہ ہوگا اور ایک اور اچھی بات کہ اپنی چیز کو اپنے ملک کی چیز کو پروموٹ کریں اور اس کے ریزلٹس اتنے اچھے ہیں ان کی سکن کیر کی جتنی بھی رینج ہے کہ آپ کو کسی طرح سے بھی کم نہیں لگیں گے باقی انٹرنیشنل سکن کیر برینڈ سے اچھا جب میں نے یہ کھولا اوپر اوپر سے مجھے یہ ملا جس کی خوبصورت سے خوشبو پورے واکس میں پھیلی بھی تھی اور بڑا مجھے اچھا لگا تو یہ سیرم ہے سیرم ان کے سارے بہت اچھے ہیں لیکن فرس ٹائم میں نے یہ نائر سینیمائیڈ کو ٹرائی کیا ہے اور سکن ٹائپس ہیں اچھا یہ جو نوز پہ یا گال پہ اوپن پورز ہو جاتے ہیں اس کو یہ منیمائز کرتا ہے نائر سینیمائیڈ اور یہ بہت اچھا ہے لیکن فرس ٹائم میں یوز کر رہی ہوں تو اس کے میں آپ کو ریویو بعد میں دوں گی اور باقی یہ سنسکرین ہے اس کو لگانے سے کوئی بھی ایکسٹر جو ایک لیئر آ جاتی تھی پہلے جو ہم سنسکرین یا سنبلوک لیتے تھے جو ایک وائٹ سی لیئر آ جاتی تھی سکن پہ تو یہ وہ نہیں ہے یہ اچھا موسٹرائزر ہے فراغرنس فری ہے پیرابین فری ہے اور موسٹرائزنگ فارم میں ہے تو آپ کو ایکسٹرہ وائٹ نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس میں ہے آمرڈ آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے جس کمٹنگ کا بھی آپ یوز کرتے ہیں یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے فیس کے سکارز اور رینکلز کو بھی ریموف کرتا ہے گلو دیتا ہے ڈارک سرکلز کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سپیشلی آپ کو سردیوں میں تو لازمی اس کو یوز کرنا چاہیے اور دوسرا میں نے اپریکورٹ آئل بھی لیا ہے یہ بھی نیچرل گلو دیتا ہے فیس مساج کے لیے بہت بیسٹ ہے رینکلز کو ختم کرتا ہے فائن لائنز کو بلیمشز کو کیونکہ اس میں وائٹیمن سی ہے وائٹیمن ای ہے تو بہت بیسٹ ہے سکن کے لیے اس کے علاوہ برائٹننگ سیرم بھی میں نے لیا ہے یہ بھی آل سکن ٹائپ ہے سکن کو لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے کمپلیکشن کو بہتر بناتا ہے اور وہی بیبی لوشن ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا ریویو دیا ہے میرا ختم ہونے والا تھا تو میں نے نیا لے لیا بہت اچھا ہے اور یہ جی جس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی نیا سینیمائیڈ سیرم فرس ٹائم اس کو میں نے لیا کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی اوپن پورز کا ایشو نہیں ہوا میرے خان میں پتہ نہیں اب ایج فیکٹر ہے یا جو بھی پروپر سکن کیر نہ کریں ویسے بھی کریں بھی ہو جاتا ہے کبھی تو اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کافی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے منیمائز کرنے کے لیے تو اس کو میں یوز کروں گی تو انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی ہم ختم کر لیں گے تو آپ کو جو بھی چاہیے آپ ضرور اس کو دیکھئے گا ان کے سیرمز بھی بہت اچھے ہیں اور اچھے ریزلٹ ہیں اور یہ جو سنسکرین ہے یہ بھی بہت اچھا ہے آپ آرام سے اس کو اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور اس کانسپٹ کو آپ بھول جائیں کہ اگر آپ باہر نہیں نکلتے تو آپ سنسکرین نہیں یوز کریں آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ کچن میں ہم جاتے ہیں گھر میں رہتے ہیں آپ کو لازمی اس کو پروٹیکشن کے لیے اپنی سکن کو لگانا چاہیے یہ بہت اچھا سا ہے لائٹ سا اس کا قویج ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ سنسکرین یوز کیا کریں تو یہ جی تھا سارا پیکج پری ونٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ سردیوں میں جو سپرائنس ہو جاتی ہے سکن کی فیس کی اور جو رنکلز ہوتے ہیں آئیز کے راؤنڈ یا انڈر آئی ایریا وہ بھی بہت سنسٹیو ہو جاتا ہے تو آپ کو لازمی اس طرح کے آئل بھی رکھنے چاہیے اس کے علاوہ کوکونٹ آئل بھی اچھا ہوتا ہے اگر آپ فیس مساج کے لیے یوز کرتے ہیں تھنکس پر واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی